سلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیکم و اصحابت یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و سنہ کے بعد عزت و تقریم کے لائے تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ سورہ لقمان سے ایک آئے نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد باری تعالیٰ ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بے پار کرتے ہیں تاکہ لوگ بٹکتے رہیں خدا کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں فرمائے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نظر بن حارس ہے یہ آیہ مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی جلوہ گریز سے پہلے پوری دنیا میں اندیرے تھے آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندیروں میں توحید کا چراغ جلایا پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ دردر پہ دھکے کھا رہے تھے آقا کی صدائے دل نباز نے انہیں کھینچ کے اے خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی آواز کم کر دی کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلیہو کی صدا جزیر ایرم نے گونج اٹھی تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی بہت بڑا نام وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے صحابی بھی ہے راست رو بھی ہے راست گو بھی ہے وہ معاملات دنیا کو سلجانے کا ڈاب اور سلی کا بھی جانتا ہے میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا فرد باہر سے لوگ ایمان لانے لے گئے اسلام نشو نما پانے لگا جو مخالفین تھے اسلام دشمن تھے وہ باہم جڑ بیٹھے اور انہوں نے مازاللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہستی سے مٹا دیں گے اور اس شما کے گرد جو مٹھی بر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے اور جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہیں اسنو بند کرے اور دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہا محمد الرسول ہزارہ مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا اسلام نشو نمہ پاتا رہا میں نے جس شخص کا نام لیا نظر بن حارس جس کے حق میں یہ آیا مبارکہ ناظر ہوئی یہ تاجر تھا ملکہ شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا اس نے وہاں سے رستم و اسفنیار کی جنگی کسے کہانیاں خریدی مکہ آیا لوگوں کو جمع کیا اور آکے کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدو سمود کی کہانیاں سناتے ہیں میرے پاس آؤ میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناوں گا اس کی چال تھی یہ لوگوں کو جمع کرتا اور جمع کر کے کسے کہانیاں سناتا اور دوسری چال ایک اور بھی تھی اس کے پاس اس کے پاس حسن کی پری پیکر بانیاں تھی جن کا ناچ گانا لوگوں کو دکھاتا سناتا تو اس کی محنت سے کچھ کچھ ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل فرما دی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بپار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے لہول حدیث کی تشریح میں علماء تفسیر نے بیان کیا کہ اس سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے نظر بن حارس کا یہی کام تھا کسے کہانیاں اور ناچ گانا اور فرمایا جو اس طرح کے کام کریں گے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے میرے بھائی یہ گانا یہ موسیقی اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا سنتے چلیے گا یہ خلافت راشتہ کے دور کے احتتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ ور ہوئی تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا تو اس نے عبادی کے انتہائی کلیل حصے کو متاثر کیا آج چودہ صدیوں بیٹھ گئیں ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرائد کر گئی کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غزا ہے بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جو ناخوب باتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غزا ہے آپ دیکھ لیجئے گانا گانے والا بچمن کا شوق کہے گا اللہ کا فضل بھی کہے گا اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غزا کہیں گے نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہے ہیں نہ سننے والے اس کو بنا کہہ رہے ہیں میرے نبی تو فرماتے کہ میں محمد آلاتِ مسیقی کو توڑنے آیا ہوں اور فرمایا جو باندھیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگلا کے ڈالے گا اما عشاء رضی اللہ تعالی عنہ سے مرگ روایت ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو اس حال میں مرا فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑو عزت کی موت نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے ہمارے اسی گجرہ والا میں ایک کاری قرآن تھے کاری عبداللطیف جلالی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نظون فرمائے آج سے تقریباً ایک ڈیڑھ اشرہ پہلے کی کہانی ہے یکم رمضان ہے نمازِ فجر کا وقت ہے پہلی رقد کا پہلا سجدہ ہے پیشانی اللہ کے حضور جکی ہے سبحانہ ربی اللہ کے نغمے ہیں اللہ نے فرشتے کو بیش دیا فرشتہ روح کفسنسی سے کھینچ کے لے گیا اس عالم نے حافظ نے کاری نے دائی اجل کو لبیق حالتِ سجدہ میں کہا قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحانہ ربی اللہ کے نغمے ہوں گے بھائی جان جیو شان سے مرو ایمان سے یہ کوئی موت ہے کہ بندہ گانے سنتا مرے دوست کی دعوت پہ گیا شراب کے جام چلے گاڑی کی کر سے ٹکرائی گندے گانے سن رہے تھے بتاؤ وہاں فرشتہ کیا لکھے گا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا فرمایا اس کا جنازہ بھی نہ بڑو امام منظری الترغی و الترغیم میں ایک رواید لائی ہیں میرے نبی فرما دے دو آوازیں قابل لانت آوازیں ہیں ایک فرما ہے خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرما ہے غام کے وقت بین کی آواز یہ دنیا اور آخرت میں قابل لانت آوازیں ہیں دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچہ کرو نعمت کے حصول پر مو بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے لیکن یہ بات پیشے نظر رہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو سر سے لے کر پاؤں تاک اسلام کے سانچے میں ڈال جو اسلام غیرت مند دین ہے دوسری بات اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا ہے شادی کے بعد آرزگو کا جہان ہوتا ہے شادی کے فوراں بعد سب سے بڑی خواہش دل میں کیا بیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے مالا مال کرے اولاد کو آنکھوں کی تھندگ من کا قرار اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں بھراپے کا سہارا کہتے ہیں لیکن اللہ کی مرضی اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے دس بیس سال اولاد ہی نہ ہو اور آپ بے اولاد حضرات سے پوچھ لے کہ اولاد کی کمیاں کتنا دربادی ہیں میں توبہ ٹیکسنگ ایک جگہ حاضر ہوا میرا جو میزمان تھا مجھے اس نے دعا کے لیے کہا بے اولاد تھا میں نے دعا کر دی لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا وہ کہتا ہے مولانا ہم چھ بہن بھائی ہیں پانچ بھائی ایک بہن اور ہم سب شادی شدہ ہیں شادی کی عمرے بھی بیان کرتا ہے سترہ اٹھارہ بیس اس طرح کے اس نے سنائی اور تڑپ کے کہتا ہے کہ ہم سب بے اولاد ہیں یہ اللہ کی مرضی بھائی اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے دس بیس سال اولاد نہ ہو مسجد میں آئے تو مولانا صاحب سے دعا کی درخواست شیخ کے پاس آئے تو حضرت سے دعا کی درخواست حجاج کے کافلے چلے تو حاجیوں سے کہا کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اولاد دولت بڑی ہے یار آنکھیں بڑی ہوگی انتظار کرتے کرتے کسی کو اللہ بڑاپے میں اولاد دے بندہ مو بسور کے بیٹھ جے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کو نعمت کی قدر نہیں بھئی بیٹا ملا ہے تو چرچہ کرونا بارس آیا ہے اچھا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو کیا ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا میں معذرس سے کہوں گا میرا تعلق ایک دیہا سے ہے اور ہمارے دیہاتوں کے کچھ رواج بڑے عجیب ہوتے ہیں ہمارے ہاں بچہ ہوا تو سب سے پہلا ہم ڈیک آن کرتے اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے تو بھائی قابل لعنت آواز تو آپ پہلے دن ہی ڈا رہے ہو حالانکہ تعلیم یہ ہے کہ اس وقت اس کے کان میں پہلی آواز جو ہے وہ گانے کی نئی آر اس کے کان میں سب سے پہلی آواز ہو تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو دائیہ کی آواز بھی اس کے کان میں نہ پڑے اس نے کوئی گانا گانا گالی دینی ہے مبارک بات ہی دینی ہے نا لیکن اولاد کا شعبہ حساس اتنا ہے کہ جب دنیا میں ہے تو اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑے وہ اللہ اکبر کی لیکن معذرت سے ہمارے ہاں بچہ ہوا تو گانا چلا اور سیدی آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کان میں اللہ لاتے ہیں اللہ اللہ سیکھ جے لا علاقی لوریاں دے لا علاوے سیکھ جے پھر محمد الرسول اللہ لیکن ستم کیا ہوا بچہ آیا تو گانا چلا سیکھنے کے مراحل میں آیا تو گانا کا اس نے پہلی بار زبان توتلی زبان سے اس نے جو کلام کیا تو اس نے اللہ اللہ کہا سونے رب کا نام لیا ہمارے بچے بولتے ہیں کیونکہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں ہمارے گھر کا محول ایسا ہوتا ہے کہ ہم گالی سے کلام کرتے ہیں اور گالی پہ ہی ختم کرتے ہیں اولاد کو نیک منانے کا آسان طریقہ خود نیک مند بننا پڑتا ہے لیکن جب گالی کا محول ہوگا تو بھائی جن پہلی بار بولے گا تو گالی ہی بولے گا اس گالی پہ ہم سر پکڑ کے نہیں بیٹھیں گے یہ نہیں کہیں گے ہماری گفلت کا نتیجہ پہلا پتھر ہمارے ہی مو پہا لگا ہے سنجیدہ نہیں ہوں گے گھر سے نہیں نکالیں گے بلکہ ہم اس بچے کی باقاعدہ ہوسن لفظہ ہی کریں گے کہ مجھے جو گالی دی دادا بو کو بھی دو بابا کو بھی سناؤ اور وہیں بچہ بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہو نے تویز ڈال دیئے اس کا کیا قصور یار وہ آپ کے گھر میں آگئی ہے یہی اس کا جرم ہے بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں اگر گھر کا محول قرآن پڑھنے والا ہے حدیث پڑھنے والا ہے محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو بھائی اس کے بھی نتائج آئیں گے حضرت خاجہ کتب و دین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام گزرا ہے کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے اور کتب و دین نے اس نام سے شہرت کیسے پائی دھیان سے سنیے گا والدہ بچپن میں کہتی بیٹا مسلح بچھا دامن پھلا رب سے مانگ اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے اور بیٹا جب کمرے میں جاتا ہے کھانا کھاتا ہے کبھی کبھی ماں سے اظہار بھی کرتے ہیں ماں اللہ مہربان کتنا ہے میں دامن پھلاتا ہوں وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توقل کا رشتہ جڑ گیا یہ مشک کافی دیر جاری رہی آپ فرما دی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی آنے میں تاخیر ہوئی دل ڈوبنے لگا اللہ میں نے بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہے کہیں وہ توقل کا رشتہ آج کمزور نہ ہو جائے فرماتی میں گھر آئی تو کتب الدین محوے استراحت تھا بیدار ہوا تو میں نے پوچھ لیا بیٹا کھانا کھایا کہتا ہے جی ماں جی کھانا کھایا ہے لیکن جو کھانا آج کھایا ہے پہلے کبھی نہیں کھایا اور جو مزہ ماں آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا یہ ماں تو رب سے جوڑتی تھی یہ وہی کتب الدین ہے ماں مدرسے میں بیشتی استاد کہتے بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین ازبر تھا سیقول الصفحاؤ من الناس ازبر تھا تلکر رسول فدل نبادہم علی آباد ازبر تھا چودہ پارے سنا دیئے استاد بڑے متاثر ہوئے بیٹا جہاں سے چودہ پڑے وقیہ سولہ بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے ہجے اچھے منزل خوب تو عرص کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوِ تلمہ سہنے کی بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی تو عرص کرتے استاد جی میری والدہ چودہ پاروں کی حافظہ تھی میں نے ماں سے سن سن کی حفظ کر لیے اوہ بھائی ماں قرآن پڑے تو بیٹا کار یہ قرآن بنتا ہے ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑے تو بیٹا دشتِ نینوہ کو میدانِ کربلا بنا دیتا ہے بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں آپ جو سکھاؤگے اس کے نتائی جائیں گے منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے حضور خواب میں ملے فرمایا دو چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں ان کا راستہ رکو اٹھے وضو کیا مسلے میں بیٹھ کے رونے لگے اللہ میرے حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے پھر وضو کیا مسلے میں بیٹھ کے تڑپ گئے آقا تیسرے دن پھر خواب میں ملے آپ کے بار مسلے میں نے یار دھوڑ لگا دی بیس دن کا سفر سولہ دنوں میں کیا جو روزہ رسول کی طرف سروں کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے وہاں سے نکالا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے آگ میں جلایا پھر مدینہ کی گلیوں میں چیخیں مار مار کر ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے بندہ نواز یہ میرائی عزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرائی انتخاب کیا منصور علوی کہتا ہے میں نے اس بچے سے کہا تو بڑا ہو کر نورو دین زنگی بنے گا کہا جی کہا شوق کیسے پیدا ہوا تو وہ بچہ کہتا ہے آپ جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے ہمارے ہاں بچہ آیا تو مذرس سے حالانکہ حکم یہ تھا کہ اس کے کان میں دائیہ کی آواز بھی نہ پڑے تو ہم نے کیا کہ یہ گانا چلا دیا بولنے لگا تو گالیاں سیکھی اچھا بات آگے بڑھا لیتے ہیں آیا تو گانا چلا آٹھ دن کا ہوا تو ہجڑے ناچیں یہاں یہ آ جاتے ہیں یہاں ہم خود لے آتے ہیں اور پھر ہزاروں نے لاکھوں نوٹ ان پر نچھاور کیے جاتے ہیں اختلاف اس بات سے ہے کہ بھائی پیسہ لٹانا ہے دیوار کے متصل تمہارے غریب بھائی کا در ہے کچھی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں صفاق اتنے ہو گئے یار سینے میں دل نہیں پتھر رکھتے ہو یار اگر دولت ہی لٹانی ہے تو اسے غریب بھائی پر لٹا دو بارس آیا ہے نا خوشی ہوئی ہے پیسہ لٹانا ہے تو غریب بھائی کی مدد کر دو آپ کی اس محلے میں کئی گھر ایسے ہوں گے جہاں چراغ نہیں جلتے کتنی بیٹیاں گھروں میں بوڑی اس لیے ہوگی کہ اس کے بوڑے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سما نہیں دولت ہی لٹانی ہے تو اس دکھی باپ پہ اس دکھی بیٹی پہ لٹا دو چاندی اترائی بیٹیوں کے بالوں میں مفلس کو پھر امید ہے کہ برات آئے گی اور کتاب عزیز کا ایک اور باپ بیٹ گیا جہیز بن نہ سکا اور شباب بیٹ گیا یہاں لٹا دو بھائی دولت اگر اللہ نے نوازہ ہے لٹانے کا شوق ہے تو ہجڑوں پہ ہی کیوں اچھا وہی بیٹا بڑا ہوتا ہے بالگ ہوتا ہے شادی کے قابل ہوتا ہے اور اس نگاہ کا مقصد تو تھا بھرائی کیا کہ بند باندنا اور جو طفانے بتمیزی اس موقع پر ہم مچاتے ہیں دولت کی تھاپ پہ بہن بیٹیاں بھنگڑے ڈال دی کیا یہ خوشی ہے سود پہ پیزہ اٹھا لیا کرز اٹھا لیا برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں میرے نبی فرماتے خرچ کام ہو صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے امیر تھے کہ آپ کا پورا پاکستان خریب لیتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کمیز میں پیلے رنگ کا نشان تھا فرمائی یہ نشان کس چیز تھا اس کی حضور میں نے نکاح کیا خوشبو لگائی یہ رنگ اس کا ہے حضور نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ فرمایا کہ آپ ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری زباہ کرتے تو ہم نے کیا کیا بھائے وہ سارے کام جو شریعت کے مزاج سے نہیں ملتے کیا یہ خوشی ہے اسلام دوست خوشی سے منع نہیں کرتا اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچہ پر دو آوازیں قابل لعنت آوازیں خوشی کے وقت گانا اور ہم کے وقت بین کی آواز اور میرے نبی فرما دے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا لوگ شرابے پیئیں گے نام بدل دیں گے موسیقی دن ہوگی تو پھر کیا ہوگا اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا اور ناراضگی کا جزار اللہ فرمایا حضور فرما دے اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا ماضی کے دریجوں میں جھانگ کر کے دیکھو تو دندلہ سے نقشہ آپ کے سامنے آئے گا دو ہزار پانچ کا جھٹکا وہ اتنا زوردار جھٹکا تھا جب جھٹکا لگا تو مان سرہ سے زلہ باگ تک ایک لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھے سہا گجڑے بچے یتیم ہوئے ارمان کچھ لے گئے یار سخاوت کے دیوتا صبحوں کے اجالے میں دیکھا گیا ہاتھوں میں کشکو لیے وہ بھی بھیک مانگ رہے کہانی پرانی نہیں سنا رہا یار یہ منظر آپ نے بھی دیکھا اس درتی کو جو ہے وہ تھر تھراتے آپ نے بھی میں نے بھی دیکھا تو جھٹکا زور کا لگا تو نقصان ہمارا اتنا بڑا ہوا اچھا جب یہ نقصان ہوا نا آپ کو یاد ہوگا تو خیال تھا کہ اب پیشانیوں میں سجدوں کا نور آئے گا آنکھوں پر حیاء کے پہرے آئیں گے کانوں میں قرآن کے نغمے آئیں گے لبوں پر سنے محمد کے طرح نے آئیں گے لیکن تبصر آپ نے بھی سنے میں نے بھی سنے اور وہ تبصر کیا تھے پہاڑوں میں رہنے والے بڑے بدکار تھے ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ کہ اللہ کھینچ کے زمین میں لے گیا وہاں شراب کے جام چلتے تھے وہاں بند کمروں میں آبرو ریزیاں ہوتی تھی پیشانیاں سجدوں کے نور سے ماروں تھی بہت کچھ کہا ہم لوگوں نے میں نے یہ بات پور پاکستان میں جہاں بھی گیا میں نے یہ بات کی میں نے کہا مانا کے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بدکار تھے ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ کہ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا ہمارا تعلق پنجاب سے گجرہ والا سے ہے مجھے بتائیے گا کہ شراب کے جام یہاں نہیں چلتے ہیالس صلاح کی صدائیں پانچ وقت فضا میں یہاں بھی گونچتی ہے کیا یہ نماز کے وقت مسجد بھری ہوتی ہے ڈیڑھ سف ہوتی ہے دو سفیں ہوتی ہوں گی تین سفیں ہوتی ہوں گی یہ گنجان محلہ ہے ایک گھر میں آٹھ ہٹھ افراد سب پہ نماز فرض ہے کتنے لوگ نماز کے وقت آتے ہیں اور اگر نمازوں کو شمار کریں تو ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گھن کے بتا سکتے ہیں کسی کے پاس فجر کسی کے پاس جمعہ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ تعداد آپ کو ملے گی جو فخر سے کہیں گے کہ جمن تو لے کے ہون تک کلی مسجدہ مو ہی نہیں بیکھیا کپڑے پاک نہیں میرے ہی صدی بھی پڑھایا اس طرح کے لوگ ملتے نہیں اوہ بھائی اگر پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اچھے نہیں تھے تو معذرس سے کہوں گا نہجہ تلخ ہے قبول کیجئے گا سچا کی تے پامڑ مچ دیں اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی کڑوی کسیلی ہے قبول کرنا ہوگا حاجی صنعاللہ صاحب ہم بھی نہیں ہیں یہ جزوی جھٹکے عذاب اس لیے آتے ہیں یہ قوموں کو سملنے کا موقع دیتے ہیں اگر پہاڑوں میں آیا ہے تو اگر اللہ ناراض ہو گیا عذاب کا کڑا یہاں برسا تو یہ دوڑتی گاڑیاں فلک بوس امارتیں بنگلے پلازے ایک ہی جھٹکے میں اللہ زمین ملے جائے گا تو فرما جب شراب آم ہوگی گھانا آم ہوگا تو پھر کیا ہوگا بھی بنے گا لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی علمی حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی سب وہ بے غیرت اور بے حیاء ہوتا ہے بندر کی صفت وہ نکالی کرتا ہے ایکٹنگ کرتا ہے یہ شو بیس کے دنیا پاپ سنگر سنانے سننے والوں کے مزاج آپ بھی جانتے ہیں تو ہم بھی جانتے ہیں تو فرما ہے سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا جب گانا اور شراب آم ہوگی تو فرما ہے اللہ اس قوم سے حیاء کو چھین لے گا روحوں کی غزہ موسیقی نہیں ہے ایلن بلوم عیسائی مفقر گزرے اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ روح کی کچھنا غزہ ہے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے گانے میں دو مذرد جمع ہیں ایک تو فرما ہے یہ قلب کو تفقر الہی سے رکتا ہے اور دوسرا فرما ہے گانا زنا کی دعویٰ دیتا ہے اور ہم نے اس کو روح کی غزہ کہا روحوں کی غزہ دوست موسیقی نہیں روحوں کی غزہ ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے اور بھائی رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو یہاں ایک سوال ہے کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے تو میں کہوں گا پیشے پلٹ کے دیکھیں گے تو ہمیں بچمن یاد آئے گا وہ بچمن میں مسجد میں ناظرہ قرآن پڑھنے جاتے تھے اور وہ جو بچمن میں ناظرہ پڑھنے جاتے تھے بقائدگی کے ساتھ نہیں جاتے تھے ہفتے میں دو دن جاتے تھے اور گھر سے پیغام بھی آ جاتا تھا حافظ صاحب اس کو چھٹی لے اس نے سکول جانا ہے حافظ صاحب کی جورت ہے کہ وہ کہیں کہ اس نے ابھی سبق نہیں سنائے سنائے گا تو پھر چھٹی ملے گی کیونکہ حافظ صاحب کو پتا ہے اگر میں نے چھٹی نا نہ کروائی کہتے میں نے صرف اتنے ہی کہا ہے کہ بیٹا رات والد کو ساتھ لیا تھا توجہ دلانا مقصود تھا چھٹیاں کرتا تھا وہ کہتے والد رات آئے تو آگ بگولا دے اور آگ کہتے مولوی مسجد تیرے پیو دیئے نہیں مولوی کے باپ کی مسجد یہ میں معذرت سے کہوں گا اگر مولوی کے باپ کی مسجد نہیں تو پھر بغور ہمیں بھی دیکھنا ہوگا یہ مسجد کس کی ہے ہماری اجارہ داری کیا مسجد میں آکے چلتی ہے جس کو مسلح دونا بھائی اس کو عزت بھی دیا کرو تسلیم کے بعد واسط کہتے ہیں تحقیق گمراہ ہی ہوتی ہے تحقیق پہلے کرو اگر وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو لیکن مسلح دو دیتے ہو تو پھر حضرت بنا کے لاتے تو پھر حضرت ہی بنا کے رکھا کرو وہ بچمن میں ہم نے ناظرہ صاحب بڑھا اچھا میں خیراج پیش کرتا ہوں اللہ ماں کو دیکھیں بعض کاتھ اکل تسلیم نہیں کرتی ایک حافظ صاحب سو بچہ سامنے بیٹھا ہے آدھا گھنڈہ ٹائم ہے آدھے گھنڈے میں سبق سننا بھی ہے آگے بھی دینا ہے لیکن دو چار سالوں میں ہمارے بچوں کو یہ ناظرہ پڑھا دیتے ہیں اکل قبول نہیں کرتے میں مری کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا میرا جمعہ زمان تھے میں نے حضرت سے کہا حضرت تعداد کتنی آپ کے پاس کہتے ہیں میرے پاس نوے بچے ہیں شو بھائی اکستہ ان کے پاس تو میں نے کہا اساتذہ کہتے ہیں میں اکیلہ ہوں مجھے یہ بات حضرت اس لیے نہ ہوئی کہ میں خود بھی حافظ ہوں میں نے کہا حافظ صاحب آپ ریزلٹ کیا دیتے ہوں گے تیس سے زیادہ بچے ہوں تو احتجاج بنتا ہے سبق سب کی مندلے کے لمبا کام ہے تو آپ ریزلٹ کیا دیتے ہوں گے یقین جانے گے کہ کوئی دلائل نہیں دیئے بلکہ انہوں نے بلا امتیاز آواز دی چھوٹی کا ٹائم تھا سر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے تو پانچ سات بچے آگئے کہا بیٹا آپ کے کتنے پارے کسی کے سترہ کسی کے پندرہ کسی کے بارہ جتنے بھی تھے کہا بیٹا آپ فلان سورہ شروع کرو آپ فلان سورہ شروع کرو ہجے اللہ منزل خوب میں نے کہا مولانا راز کیا ہے کہتا دو باتیں ہیں ایک تو میں قرآن سے عشق کرتا ہوں اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی میں ان بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں یار ہمارے بچوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا قرآن سکھایا لیکن ستم میں نے عرض کیا وہ بچمن میں پڑھا وہ جیسے بھی پڑھا جیسے بھی پڑھایا گیا ناظرہ قرآن پڑھا اچھا گلاف لیا اس کو لپیٹا اور تاک میں رکھا دوبارہ رابطہ کب ہوا جب ہم بڑے ہوئے ہم کمانے کے قابل ہوئے ہم نے گھر بنایا فیکٹری بنائی کارخانہ بنایا تو بطور برکت ہم نے فیکٹری کارخانے میں قرآن خانی کروائی اچھا وہاں بھی خود نہیں قرآن پڑھا ماذرس سے وہاں بھی مسجد مدرسے سے بچوں کو لے آئے اور ظاہر ہے جیب میں پیسہ ہے نا اور ہم سمجھتے شاید کے پیسوں سے ہم خرید لیں گے ان کی خدمت کریں گے تو چلو یہ آ جائیں گے مجھے اچھی تھا یاد ہے جب میں انیس سو ستانوے میں قبلہ کے پاس آیا تو وہ زمانہ قسم پرسی کا تھا تو ایک شیڑ صاحب آئے انہوں نے کہا کہ میں بچوں کو فیکٹری ساتھ لے جانا ہے فرمایا میں نہیں بیجتا لوگوں اعتماد کرتے ہمارے اوپر اور میں فیکٹریوں میں نہیں بیجوں گا تو وہ جذباتی اس نے کہا میں یہاں چندہ دیتا فرمایا جتنا بھی دیا گن کے لے لو لیکن بچوں کو نہیں بیجوں گا بھائی جب ہم لوگوں کو توقل کا دست دیتے تو پھر ہمارا توقل کیوں کمزور ہوا تو آج آپ کے سامنے بہار ہے اللہ کے فضل کے پورے پاکستان میں مدارس پڑے کر دیئے تو ہم نے بچپن میں ناظرہ پڑا بڑے ہوئے تو فیکٹری کارخانہ بنایا تو پھر بطور برکت کے لیے پھر بھی خود نہ پڑا مسجد مدرسے سے بچے لے آئے یہ ہے ہمارا اس کتاب سے تعلق یہ ہے ہمارا اس کتاب سے رابطہ اوہ بھائی روزانہ پڑا کرو یار سمجھ کے پڑا کرو عمل کے جذبوں سے پڑا کرو آگے اس کا بلاگ بھی کیا کرو لیکن دوست جب سے ہم نے اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کیا پوری دنیا میں رسوا ہو گئے میری نبی نے حجت الویدہ کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی فرمایا جب تک دو چیزوں سے وابستہ رہو گے گمرانی ہو گے چشم اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہو گے مسلم امہ کو کیا پیغام دیا فرمایا میری اطرس سے پیار کرنا اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا اور آج اس کتاب سے ہمارا تعلق کمزور ہوا تو ہم رسوا ہوئے اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں کہا تھا کہ تیرے قابع کو جبینوں سے بسایا ہم نے نوے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں تو جواب کیا آتا ہے میرے قابع کو جبینوں سے بسایا کس نے نوے انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھوں پہ ہاتھ در منتظر فردہ ہو اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر پوری دنیا میں ہماری رسوائی کا سوا دوست اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کرنے کی وجہ سے آئیے اس کتابِ زندہ اس کتابِ حدایت اس کتابِ انقلاب سے جڑ گئیں میں نے ارس کیا جو بھی اس کتاب سے جڑ گیا تعلق مضبوط کیا اسے اللہ نے دنیا میں بھی عزت ہے دی اور جب دعورِ مخشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار سجائی جائے گی یار مدینہ میں ایک یہودی تاجر تھا جس کا نام ابن جوہر ہے وہ تجارت کے لیے شام آیا وہاں سے اس نے کچھ مال خریدا اور ساتھ ایک غلام خرید گیا اس غرص سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا اور اس کو مدینہ کی منڈی میں جا کے فروخت کر دوں گا اس نے سالم نامی ایک جوان کو اس کی چھوٹی سی عمر تھی بچائی تھا اس کو خریدا اور اپنے ساتھ لے آیا جب مدینہ میں آکے مال فروخت کیا تو وہ غلام کی طرف کسی نے نظر بھی نہ اٹھا کے دیکھا ظاہرہ جب خرید و فروخت ہوتی تو پہلے نفع نقصان دیکھا جاتا ہے کہ اس کو خرید کر کے مجھے نفع کیا ملے گا کسی نے بھی نظرے التفات نہ کی تین دن اس نے اس کو دھوب میں کھڑا کر دیا کہ تو تو کسی کام کا نہیں میرا تو مدینہ میں ایک خاتون تھی جس کو اس میں رحم آیا اس نے خرید لیا اور کہا مجھے تیری ضرورت تو نہیں تھی لیکن میرے دل میں تیرے لیے رحم کا جذبہ تھا ابو حزیفہ مکہ کا تاجر تھا اور یہ تجارتی مال بیشتا بیشتا مدینہ میں آیا اس خاتون کی رحم دلی کا تذکرہ سنا اس کی سیرت سے متاثر ہو کہ اس نے پیغامیں نگاہ بیجا اس نے بھی پیشکج کو قبول کیا یہ دو اور تیسرا غلام کچھ دیر مدینہ میں رہے اور پھر اپنے شہر مکہ میں آگئے جب یہ مکہ میں آئے تو مکہ تل مکرمہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو حزیفہ کا دوستانہ تھا تو ان دنوں میں میرے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا تھا تو وہ حضور کے غلام بن چکے تھے مشرف با اسلام ہو چکے تھے اور یہ ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے ان کو بھی دعوت ایمان دی تو یہ بھی متاثر ہوئے ایمان لے آئے خاتون بھی لے آئی غلام بھی ایمان لے آیا اور اس خاتون نے ایک دن اپنے غلام سے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو غلام ازاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے ازاد کر لے گا کہا سالم آج کے دن آج کے بعد تو ازاد ہے کہا یہاں تو مجھے کوئی جاننے والا نہیں تو کہا آپ ہمارے بیٹے بن کے رہ سکتے ہو ازاد ہوئے اور زیادہ وقت سالم کا حضور کے قدموں میں گزرنے لگا قرآن کی سات نسبت صحبے قرآن کی نسبت دیکھی گا کتنی عزت سے نوازتا ہے یہ سالم جو مدینہ کی منڈی میں تین دن دوب میں جلسنے والا آج حضور کا غلام بنا غلامی سے ازادی بھی ملی اور زیادہ وقت حضور کی خدمت میں گزرا جب بھی قرآن کی آیت اترتی تو یہ سیکھنے چلے جاتے ایک دن سالم قرآن پڑھ رہے تھے آواز بڑی خوبصورتی میرے نبی مسکرا رہے تھے ایک دن سالم قرآن پڑھتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے سالم جیسے کاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے انسانی فطرت ہے وہ حوصلہ فضائی کیا محتاج ہوتا ہے اور یار میرے نبی مدینہ کی گلی سے گزرے تو ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی امائشہ بھی ساتھی حضور وہیں رک گئے تشریف لے آئے اگلے دن صاحب خانہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشریف کے ساتھ ملاقات حضور فرمائے کل گزرا تھا اور تیرے گھر کے قریب سے ساتھ میں اور امائشہ کا حضور نے تذکرہ گئی ساتھ میری بیوی تھی تو کہا ابو موسیٰ تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو جب یہ بات کی تو ابو موسیٰ کہتے ہیں حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور سوار سوار کے پڑھتا یار مدینہ کا ایک مسجد نبی کا کاری حضرت آسم قرآت کا بہت بڑا نام ان کے موسے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی کسی نے ایک دن سوال کیا آپ کے موسے مشک سے زیادہ خوشبو آتی اس کی وجہ کہہ دیکھ شب سویا حضور خواب میں ملے اور حضور نے فرمایا آسم میرے قریب آؤ کہتے ہیں میں قریب گیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے کہا جب سے میرے لب حضور کے لبوں سے لگی ہیں میرے موسے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے اور بھائی اس شوق سے بھی قرآن پڑھا کرو کہ جس طرح حضرت آسم کی قسمت نے یاوری کی حضور خواب میں ملے اور لب چوم لیے وہ کریم کرم کریں تو یہاں بھی وہ عزاز مل سکتا ہے یار حضور نے حسلہ افضائی کی فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے سالم جیسے کاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے سنیئے گا حجرت کا وقت تھایا اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جو ہے وہ حجرت کر کے مدینہ میں آئے مسجد قبا تک پہنچے آزان پڑی گئی اقامت کہی گئی اب مسلے کا امام کون بنا وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور بھی جلیل القدر صحابی تھے جب مسلے کا امام بنانے کی باری آئی نا تو حضرت عمر فرما دے آج مسلے کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول خوش ہوا کرتے تھے سالم امام بنے یہ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں مدینہ کے وہ یہودی جنہوں نے سالم کو مدینہ کی دھوپ میں جلس ڈڑپتا ہوا دیکھا اور اس اعزاز کو دیکھا کہا سالم کل تک تو کوئی تری طرف نظرِ التفاق نہیں کرتا تھا زبانِ حال سے کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کے انمول کر دیا اور بھائی قرآن عزتیں دیتا ہے اس کتابِ زندہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو آج کس بزم میں وعدہ کرو ہم گانا نہیں سنیں گے کیا سنیں گے قرآن سنیں گے محمد کا فرمان سنیں گے زبان تا بود دردہاں جائے گی سنائے محمد بود دل پذیر جب تک موں میں زبان ہے یہ محمدِ عربی کے ہی کسی دے گائے گی تلاشی لو یار اپنے اپنے موبائلوں کی مواد نکالو جو اللہ رسول کو پسند نہیں جگہ دو اچھے لوگوں کو اچھے کاری کو سنا کرو کسی اچھے ناتخان کو سنا کرو کسی اچھے مبلے کو سنا کرو اگر گانا سنتے دنیا سے گئے تو اللہ نراض ہو جائے گا اور اگر اللہ سے معذرت کر لیں گے اس گانے سے معذرت کریں گے تو وہ ماف بھی کر دے گا مدینہ میں ایک گوئیہ تھا بات کو مختصر کر لیتے ہیں اور بڑا ہو گیا آواز جب تک تھی پیٹ کی آگ بزی آپ جانتے ہو فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی فن ہے تو فنکار فن نہیں تو کون کسی کو جانتا ہے آپ نے بڑے بڑے نام سنے ہوگے لیکن جب آواز کا حسن گیا بس طرح علالت پہ آگرے زندگی مو سے لڑنے لگے اور بھائی بھی کرنے پہ مجبور ہوئے صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے جب تک آواز تھی اس گوئیہ کی پیٹ کی آگ بجی آواز گئی تو کسی نے مو بھی نہ لگایا جنت البقی کے قبرستان میں کھڑا رونے لگا ایک تو ندامت ہوئی مالک کہاں بٹکا کہاں ہلجا ساری زندگی نافرمانی میں گزر گی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے معذرت کی اور پھر کہتا ہے مالک میرا ایک ترلہ ہے اب وہ بڑاپے میں میں کہاں دھکے کھاؤں گا میرے لیے کوئی رزق کئی بندوبست کر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محوے استراحت تھی خواب میں آواز آئی عمر بقی کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو بکار رہا ہے اٹھے اور دھوڑ لگا دی کہا اس کی مدد کو پہنچو جب آپ جنت البقی میں پہنچے تو اس نے قدموں کی آہر سنی پیچھے پلڑ کے دیکھا تو حضرت عمر فاروق تھی کہتا ہے اللہ آج عمر کے غزب سے بچا لینا دھوڑنے لگا تو آواز آئی رکو میں خود نہیں آیا مجھے کسی نے بھیجا ہے کہا کس نے کہا جسے تُو ابھی ابھی بکار رہا تھا بس جب اس نے گانا کہ پیٹ کی خاطر آواز دی تو اللہ تُو نے عمر کو میری مدد کے لیے بے یار ایک شیخ ماری جان جانے آفرین کے سکر اس کا عزاز ہے کہ اس کا جنادہ حضرت عمر نے پڑھا اس کا فخر ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر فاروق نے لہد میں ہوتارا معذرت کریں کہ تو ماف کر دے گا قرآن پڑھنے کا میزاج بناؤ میرے ایک دوست تھے بڑے ہو گئے جوانی کی تحانی سناتے ہیں کہتے ہیں میں پنڈی سے اسلامہ گجرہ والا آنا تھا اور وہ گاڑی فیصل آباد کی طرف جا رہی تھی اتفاق سے کہتے ہیں جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی سعادت کا نور نظر آیا پیشانی میں اب حرکت میں تھے مجھے لگا کسی وظیفے میں مشغول ہے میں نے پوچھ لیا کیا پڑھ رہے ہو مجھے بھی ساتھ شامل کرو مگن بڑا تھا لگا کہ اس نے میری بات نہیں سنی میرا تقرار میری ضد بڑی تو اس نے وظیفہ روک لیا میں نے پوچھ لیا بھائی کیا پڑھ رہے ہو تو اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں پنڈی سے چلتا ہوں فیصل آباد پہنچتا ہوں تو پندرہ پارے دلاوت کرتا ہوں فیصل آباد سے واپس جب پنڈی آتا ہوں تو بقیہ پندرہ پارے دلاوت کرتا ہوں وہ کہتا ہے میں روزانہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی دلاوت کرتا ہوں روزانہ پڑھا کرو یار کم از کم ایک رکوئی پڑھ لیا کرو سمجھ کے عمل کے جذبوں سے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی مسجد کے متصل بچوں کے لیے یہ مدرسہ بھی ہے تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا بات تو ترجیحات کی ہے ہمیں جہاں خرچ کرنا چاہیے شاید ہم وہاں خرچ کرتے نہیں اور آج میں ایک مثال سے رس کروں گا کمرے میں آگ لگ جئے بچے مویشی چار پائیاں ہوں تو پہلے کسے نکالیں گے بھائی جن پہلے بچے ہیں پھر مویشی پھر چار پائیاں یہ ترجیحات کی کہانی تقاضہ ہے ہم مدارس کو مضبوط کریں تو ہم نے کیا کیے قوال مضبوط کیے ماظرت سے پیشاور ناتخان مضبوط کیے وہ ایک رات میں کتنے پیسے ہم ان پر اڑا دیتے ہیں اور وہ لے بھی جاتے ہیں ان کے فلائٹ اپنے ان کے پٹرول پمپ اپنے ان کے پاس کتنی چاہید آدھے ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا مجھے اچھی طرح یاد ایک دفعہ جب ہم طالب علم تھے تو ایک صاحب حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں کو اپنا مبلغ دیں تو آپ فرمادے ہیں فقہ کا مسئلہ ہے کہ ہوئے چھ ماندہ لگے سال دا تو بھی لگ جانتا ہے فرمادے میرے پاس جو بھی تھے وہ میں نے سب جو ہنا وہ جو ہنا وہ تبلیغ کے لیے نکال دیئے تو وہ تھوڑے سے جذباتی ہوئے اس نے کچھ نام جو گجرہ والے کے معروف تھے حیش صاحب کا بھی نام لیا مجدی صاحب رحمت اللہ علیہ دیگر شخصیات کچھ کا نام لیئے کہ میں ان کے پاس بھی گیا وہاں سے بھی نہیں اور آپ کے پاس آئے ہوں کہ ناتھاں سے کہا ان سے جا کے لو ان سے لو تو وہ کہتا ہے اس کا کیا مطلب فرمایا جہاں پیسہ لگایا نا ریزلٹ بھی وہاں سے لو ہمیں تو سال بعد ایک خال دیتے ہو اور جو خال ہمیں دی جاتی ہے وہ زلیل کر کے دی جاتی ہے اب تو خال کی بھی خال اتر گئی ہے پچاس روپے کی خال ہے یہی ایک خال دیتے تھے یہی ہے ہمارا مدارس کے ساتھ تعلق اور یہی ہے ہمارا تعامل مدارس کے ساتھ بھائی جان اپنے وسائل میں سے اپنے جو ہے وہ پیسے زیادہ تر مدارس میں خرچ کیا کریں یہاں پڑھنے پڑھانے والے محنت کرتے ہیں ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں تو ہمیں اپنی ترجیحات کو بہتر کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس مادر علمی کو دندگنی راج چگنی ترقی عطا فرمائے یہاں پڑھانے والے اساتذہ پڑھنے والے تلامزہ اللہ ان کی محنت جس نے جو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے علماء کے جرمت میں ناچیز کا کچھ حرص کرنا یقیناً عزاز ہے اور عزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الحمسل کو عمل کی توفیر ادا فرمائے